ارشت شریف شہید ارشت شریف شہید کے گھر کے باہر اور ادھر میڈیا کے کافتتادات میں صافی موجود ہے اور پاکستان تیرے کے انصاف کے چیرمن عمران خان صاحب بھی آپ سے کچھ دیر پہلے یہاں پر موجود تھے ہم آپ کو برائے راز دکھا رہے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے ساتھ رہے ہیں جڑے رہے ہیں ہم آپ کو لمحہ با لمحہ اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اشترست شریف شہید اشترست شریف شبر شہید عرشت شریف پاکستان کے نمور انگل پرسن جنہیں بہمینہ قتل کیا گیا ہے اور بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے ان کے سر پر گولی ماری گئی ہے اور ہم آپ کو بڑا راز دکھا رہے ہیں یہ مناظر عرشت شریف صاحب کے گھر کے باہر سے ہیں اور یہاں پر صحافیوں کی کافی تعداد موجود ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے امران خان صاحبی کچھ تیر پہلے یہاں پر ہی موجود ہے آپ سب سے کچھ دارش ہے جو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں اور اس لائی مناظر کو اپنے فرینڈز تک پہنچائے دیکھیں پورا پاکستان پاکستان موسیقا 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 تو جب تک کیس کے حوالے سے کوئی خبر سامنے آتی ہے تو پھر اس پر بعد جو ہے وہ کر سکیں گے لیکن اس کے علاوہ پاکستان میں جو صحافیوں کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کو روکنا چاہیے کیونکہ ہم جیسے نئے صحافی جو آ رہے ہیں آپ جیسے اور بھی یہاں پر اگر میں دیکھ سکتے ہیں کافی صحافی آئے ہیں تو ایسے صحافیوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ آگے جا کر پھر میڈیا میں جو ہے کانٹینیو کر سکیں کیونکہ اگر صحافیوں کی آواز کو جو ہے وہ دبایا جائے صحافیوں کو جو ہے مارا جائے دن دہارے ان کی جو ہے قتل آم کی جائے تو کون اس فیڈ میں آئے گا اور کون جو ہے اس فیڈ میں سروایو کرے گا آپ بھی ایک جنرلیسٹ ہے بھی بننے جا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کس سے خوبزدہ ہوں جائے اس چیز کو دیکھ کر یہ تو زیادہ ہی بات ہے آپ کو دڑانے کے لیے آپ جیسے جو جنرلیسٹ ہم کو دڑانے کے لیے کوشش کی رہی ہے ہم جیسے صحافت کے طالب علموں کے لیے تو یہ بہت خوفناک ہوتا ہے کیونکہ عرشی شریف صاحب جیسے سینئر صحافیوں کو مارا جائے حامید میری صاحب جیسے سینئر صحافیوں کو جو ہیں ان کو گوئیوں سے مارا جائے تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے اور یہ آپ کو ہم برائے راز دکھا رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ بھی پہنچ چکی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ بھی پہنچ چکی ہے یہاں پہ آجا آجا سبسکرائب نہ کروا ہوئے سے آجا مجھے خطرہ ہے تھیٹ ہے انہیں اس لئے ملک چھوڑ کے جانا پڑا جو انسان ملک کے لئے اتنے قربانیاں دیتا ہے اگر اس کو اس طرح ملک چھوڑ کے جانا پڑے اور اب تدفین کے لئے اتنے مسئلے آ رہے ہیں ان کی فیملی سے بھی ماری بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ تین چار دن بھی لگ سکتے ہیں ان کی مہیت کو آتے آتے ہیں بڑا افسوس ہے بڑا دکھ ہے ایک ایسی ماں جس کے شوہر ان کے بچے تمام شہادت کی نظر ہو گئے اور فوج میں ایک شہادت اور چیز ہے لیکن ایک جرنلیست اگر اپنا ایک فرض ادا کر رہا ہے تو اس کے دوران اگر وہ اس طرح ہوتا ہے اور وہ بچارہ تین چار مہینے سے یہ ہمیں بتائی جا رہا ہے کہ مجھے تھرڈس آ رہے ہیں تھرڈس آ رہے ہیں نہ اس وقت کی حکمت ہے اس نے سیڈیس لیا سب یہی کہتے تھے کہ جی پبلی سیڈیس ٹانٹ آئی گیا ہے وہ ہے تو اب جب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو سارے آ رہے ہیں ابھی مریم اور انگزیب بھی آئی بھی تھی باقی بھی آ رہے ہیں اگر ان کے لئے کوئی سچا دل سے مخلص ہے تو پھر ان کا انصاف کے لئے نکلیں انقلاب لانا پڑے گا اب جس طرح خان صاحب بات کرتے ہیں ظاہری سی بات ہے ابھی ایک صافی ہے کل کوئی اور ہوگا کل کو ہم میں سے کوئی ہوگا جو ملک میں تھوڑی سی بات کرے گا فریڈم آف سویچ کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ کوئی تھوڑا سا دولفز بولے تو آپ اس کو گرفتار کر لیں اور اس طرح برہنہ کر کے تشدد کریں جو گرفتار نہ ہو انہیں بچنے کے لئے باہر جائے تو آپ اس کے پیچھا کرتے کرتے باہر جائیں اور اس کو ادھر آپ ہیڈ شوٹ مار کے گولی ماریں پہلے حامید میر صاحب کے ساتھ ہوا تھا ان کو پتا لگ گیا کہ اگر ہم جسم پہ گولی ماریں گے بچ گیا تو دوبارہ نہیں مار سکیں گے اس لئے انہوں نے اس طرح کیا کہ بس ایک انسان اپنی جسٹیفیکیشن نہ دے سکے اب اس کی فیملی میں جب کوئی نہیں ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ اس کا مقدمہ اس طرح ہی نہیں لے کے جا سکتے تو اس لئے ہمیں عوام کو اب شعور کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ نہ ان کے حق میں نکلیں اور نہ اس کو بھولیں مات بڑی چیزیں ہوتی ہیں ہم بھول جاتے ہیں اس کو بھولیں مات اس کے لئے نکلیں اور جتنا کر سکے نہ اتنا کریں ہر جگہ پہ ہر موقع پہ ہر فورم پہ مچائے کہ اس کے لئے آواز اٹھائیں مجھ بائی نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے یہ ابھی مریم اور انگزیر صاحب آپ سے کچھ تیر بعد یہاں پر میڈیا ٹاک کریں گے تو یہ صافی حضرات بھی یہاں پر پہنچے ہیں کافی دادات میں اور حکومتی راکین بھی یہاں پر آ رہے ہیں منیسٹرز بھی آ رہے ہیں اور پاکستان ترک انصاف کے نماؤں کی بھی وفد کی صورت میں یہاں پر آمد ہوئی تھی آپ سے کچھ تیر پہلے اور یہ براہ راہ صاحب کو ہم دکھا رہے ہیں آج ایک ناخشکوار واقعہ دلغراش واقعہ پاکستان کے تاریخ کا ایک صافی کو جنہوں نے حق کا ساتھ دیا ہمیشہ سچ بات انہوں نے بولے ہیں اور پاکستان کے لیے انہوں نے کافی کام کیا تو ان کے خاندان میں اور بھی شہدہ ہے فوج بیگرونڈ ہی عرشت صریف صاحب کے فوج میں بڑے افسران بھی ہیں اور آج کا یہ واقعہ واقعا پاکستان کی تاریخ کا ایک دلغراش واقعہ ہے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے اس کو شیئر کیجئے